راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ اپنے آخری پڑھاوی آنے کے جمہو کشمیر پہنچ چکی ہے کل شام یاترہ مشال جلوس کے ساتھ جمہو کشمیر کے لخنپور میں داخل ہو گئی پنجاب جمہو کشمیر بورڈر پر فلیگ ایکسچینج سرمنی ہوئی اس طوران راہول گاندھی نے کہا کیونکہ پوروہ جسی دھرتی سے تھے انہیں ایسا لگ رہا ہے کیوں اپنے گھر لوٹے ہیں اس طوران راہول گاندھی نے ایک بار پھر ویجے پی اور آر ایس ایس پر جمکہ نشانہ سادھا جمہو کشمیر میں راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کو نیشنل کانفرنس اور پیڈی پی کا بھی ساتھ ملا ہے نیشنل کانفرنس شیف فاروک عبداللہ نے جہاں کا چوہ میں راہول گاندھی کا سواگت کیا وہی پیڈی پی مکھیاں مہبوبہ مفتی نے بھی راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کو اپنا سمرتھن دے دیا راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ اپنے آخری پڑھاؤ پر جمہو کشمیر پہنچ گئی ہے جمہو کشمیر میں اینٹر کرنے پر راہول گاندھی کی یاترہ کا زوردار سواگت ہوا بڑی سنکھیا میں سمرتھک مشال لے کر راہول کی یاترہ میں شامل ہوئے راہول کی یاترہ پٹھان کوٹ کے راستے لکھن پر پہنچی تو پارہ قریب 8 ڈگری کے آس پاس تھا لیکن اس کڑاکے کی تھنڈ میں بھی راہول اپنے وہی ٹریڈ مارک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں دکھے جمہو کشمیر میں یاترہ پہنچتے ہی راہول کے مجھ پر فاروق عبداللہ پہنچے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور راہول کا استقبال کیا جمہو کشمیر میں مائک تھامتے ہی راہول نے کہا کہ وہ اپنے پورووجوں کی دھرتی پر آ گئے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں ایسا لگ رہا ہے جیسے ان کی گھر واپسی ہوئی ہے کٹھوا کے لخنپور میں بھیڑ کو سمبودھت کرتے ہو راہول نے کئی باتیں کی لیکن انہوں نے ایک بار بھی آتنک بات کا سکر نہیں کیا ہاں اتنا ضرور کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے بہت کچھ سہا ہے میں یہاں آپ سے سیکھنے آیا ہوں میں آپ کو کچھ بتانے نہیں آیا ہوں میں جانتا ہوں کہ جمہو کشمیر کے لوگوں نے کتنا دکھ سہا ہے میں سمجھتا ہوں اور سب نے سب کو چوٹ لگی ہے سب نے دکھ سہا ہے سب نے دکھ دیکھا ہے اور میں سر جھکا کر آپ کی زمین میں آیا ہوں راہول گاندھی مائک تھامے اور بی جے پی پر اٹیک نہ ہو ایسا خوتہ نہیں ہے یہاں بھی راہول پی اور سنگھ پر جم کر نشانہ سادھا راہول نے عروب لگایا کہ بی جے پی اور آر ایس ایس لوگوں کا دھیان بھٹکانے کے لیے انہیں دھرم کے نام پر باٹ رہے ہیں دیش میں بی جے پی نے آر ایس ایس نے نفرت کا محول فیلا رکھا ہے ہنسا نفرت اور ڈر کا محول ایک دھرم کو دوسرے دھرم سے لڑانے کا کام کرتے ہیں بیچ میں کھائی بناتے ہیں ایک جات کو دوسری جات سے لڑاتے ہیں ایک بھاشا بولنے والے لوگوں کو دوسری بھاشا بولنے والے لوگوں سے لڑاتے ہیں اور ڈر فیلانے کا کام کرتے ہیں راہل گاندھی نے پھر آروپ لگایا کہ بی جے پی لوگوں میں ڈر فیدہ کرتی ہے اور عام لوگوں کا پیسہ کچھ امیر لوگوں کو دے رہی ہے ان کا لقش ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کو ڈراؤ اور اس کی جو تپسیاں کا فل ہے اس سے چھین کر ہندوستان کے سب سے بڑے دو تین عرب پتیوں کو پکڑا دو منچ پر کانگریس کے پرانے ساتھی نیشنل کانفرنس کے فاروق عبداللہ پہنچے تھے منچ ساجہ کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے راہل گاندھی کی شان میں جم کر کسیدے کڑھے یہی یاترہ جو ہے آج بھارت کو جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے انہیں دیکھئے گھر سے ہی سوپ مینفیکچرنگ کرتے ہیں اور مہینے کا ایک لاکھ کماتی ہیں آپ بھی سوپ مینفیکچرنگ کرنا چاہتے ہو ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے جو اس کے دشمن ہیں وہ بھارت کے دشمن ہیں وہ انسانیت کے دشمن ہیں وہ لوگ کے دشمن ہیں آج بات نہیں ہے کہ نوکری ملے گی یا کیا ہوگا آج بات ہے کہ بھارت بچے گا یا نہیں بچے گا کیا بھارت پہ ہم لوگ عزت سے رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے وہ ہے سوال اگر ہم لوگ اکٹھے رہے تو ہم بھارت کو مضبوط کر سکتے ہیں اگر ہم اکٹھے نہیں رہے اور بٹ گئے تو بھارت کبھی مضبوط نہیں ہوگا رہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ کو نیشنل کانفرنس کے ساتھ ساتھ پی ڈی پی کی محبوبہ مفتی نے بھی سمرتن دیا ہے یعنی رہول گاندھی کو جمہو کشپیر کے ان دونوں پارٹیوں کا سمرتن مل گیا ہے جنہیں آتنکواد اور الگاوبادیوں کا چہہتہ کہا جاتا ہے آج رہول کی بھارت جوڑو یاترہ کا ایک سو پچیسوہ دن ہے اور تیس جنوری کو شنگر کے لال چوک پر یہ یاترہ ختم ہوگی ایسے میں اب یہ سوال اٹھنے لگا ہے کہ کیا رہول گاندھی شنگر کے اس لال چوک پر تیرنگا فہرائیں گے جو اب تک RSS اور BGP کے ایجنڈے میں رہا ہے